سننے میں آ رہا ہے کہ رجوان یا پاپڑ کنگ جو ہے وہ انگلینڈ میں انسولڈ گئے ہیں اور کسی نے ایک روپے کر نہیں کری پاکستان فکر ٹیم کے سابق اپتان بابا رازم جو کہ دوہزار چوبیس میں وحد کھڑا رہی ہیں جو کہ ایک ہزار سے زیادہ ٹی ٹوئنٹی رنز کر چکے ہیں لیکن انہیں دی ہنڈرڈ ڈرافٹ میں کسی نے ٹک نہیں کیا نا صرف بابا رازم بلکہ محمد رزوان جو کہ وہاں پر انسولڈ رہے تھے لانا وہ جو آہو خرید لی گئے ہیں بھائی ان کو پچاس ہزار پونٹس میں جو آہ لے لیا گیا ہے رچا گوشت کو لے لیا گیا ہے لیکن ہمارے پاکستان کے سٹار بلے بارز بابا رازم اور محمد رزوان کو کسی نے موہ لگانا بھی مناسب نہیں سمجھا ہے ہم جب باتیں کرتے ہیں کہ آئی پیل کے اندر بابا رازم اتنے کلوڑ کا بھگی گا تو یہ تو بابا رازم کی آئی پیل کے اندر بھی ایسے اوکشن ہو جائے کہ کچھ الٹا ہی نہ ہو جائے یہ ڈڈ لگتا ہے بھائی پنگلہ دیش پریمیال لیگ اور ہنڈریٹ لیگ میں بہت فرق ہے ہر بار بابا رازم کا نام آور جاتا ہے لیکن بابا رازم کو کوئی بھی فرانچائز لیتی نہیں ہے اس کا مطلب یہ کہ ہنڈریٹ بھی ٹیلینٹ دیکھ رہا ہے ہنڈریٹ بھی اس فارمیٹ کو دیکھ رہا ہے ہنڈریٹ میں سوچل میڈیا کا گیم نہیں چل سکتا ہنڈریٹ کے اندر بھی ایسے بھی گریٹس نہیں ہیں گریٹس نہیں رکھتا ہو گریٹس نہیں رکھتا ہو وہ کہہ رہے ہم چھوٹے موٹے پیلیال لیتے ہیں نیار آپ دو لو تو بہت بڑے نام ہو ایک بڑا نام اور دوسرا کہتا ہے سم ٹائمز ایکٹنگ سم ٹائم کی رہنس ٹیم کے سابق اپتان بابا رازم جو کہ دو ہزار چوبیس میں وحد کھرا رہی ہیں جو کہ ایک ہزار سے زیادہ ٹی ٹوئنٹی رنس کر چکے ہیں سب سے زیادہ ففٹی پلیسننگز ہیں ہائیسٹ سٹرائک ریکریٹر جو بیلے باز ہیں ان میں شامل ہیں سب سے بڑی ایوریج والے پلیئرز میں شامل ہیں لیکن انہیں دی ہنڈرڈ ڈرافٹ میں کسی نے پک نہیں کیا نہ صرف بابا رازم بلکہ محمد رزوان جو کہ وہاں پر انڈ سوڈ رہے مجبوری طور پر پاکستان کے پینسٹ پلیئرز نے دی ہنڈرڈ دو ہزار چوبیس کی ڈرافٹ کے لیے خود کو ریجسٹر کر آیا تھا اور ان میں سے جو پانچ ویمنٹس پلیئر تھیں اور ساٹھ مینٹس پلیئر تھے البتہ چند ہی ایسی کھلاڑی ہیں جو کہ سیلیکشن کے لیے اہل ثابت ہو سکے اور اہم بات یہ ہے کہ لگتا ہے ایسا ہے کہ گورے ہمارے سنف بولرز کے اندر دلچسپی رکھتے ہیں ہمارے بیٹرز میں وہ زیادہ دلچسپی نہیں رکھتے اس کے علاوہ بھی اگر دیکھا جائے تو پاکستان کے کچھ اور پلیئرز سے جو وہاں پر ریجسٹرڈ تھے لیکن کسی کو وہاں لیفٹ نہیں کرائی گئی بھائی بنگلہ دیش پریمیل لیگ اور ہنڈرڈ لیگ میں بہت فرق ہے بڑا انتر ہے سو بانڈ کا بھی نہیں ہے اب دین چار سال سے کہ جب آپ پتہ رہے مارکٹ میں نیسے دلچسپی ریجسٹرڈ وہ ہنڈرڈ لیگ میں بھی اور ہنڈرڈ لیگے ، ہنڈرڈ لیگ کچھ نہیں پہنچتے ہیں کم سے کم کسی سے پوچھے سر کے اندرڈ ہوں انڈریسن بڑا جہی بہن یوں لے اس کو بہت دیشترڈ یہاں ڈرڈڈ بھی ٹیرینٹ دیکھ رہا ہے ٹیرینٹ بھی اس ٹیرینٹ کو دیکھ رہا ہے ٹیرینڈ میں سوچل میڈیا کا گیم نہیں چل سکتا ہم چھوٹے موٹے پیلے آل لیتے ہیں آپ بہت بڑے نام ہو ایک بڑا نام اور دوسرا کہتا ہے سمٹائمز ایٹنگ سمٹائمز دیکھایا ہے ہم نے نہیں دیکھایا ہے ہم نے دیکھایا ہے ہم نے دیکھایا ہے ہم نے دیکھایا ہے تو جناب بہت بڑا ظلم ہو چکا ہے جس کی جتنی مضامت کی جائے اتنا کم ہے کیونکہ پاکستان کے سٹار بلے باز بابر آزم اور ساتھ میں محمد رزوان دونوں جواو دہ ہنڈرڈ کے ڈرافٹ میں انسالڈ گئے ہیں نہ ہی بابر آزم پہ کسی بھی فرنچائز نے پیسے لگائیں اور نہ ہی جواو محمد رزوان کے اوپر کسی بھی فرنچائز نے پیسے لگائیں بھائی اور ایک سائٹ انڈیا کی ویمنز کی کپتان جو ہیں جو ابھی آرسی بی کی کپتان تھی سمرتی مندانہ وہ جواو خرید لی گئی ہیں بھائی ان کو پچاس ہزار پاؤنٹس میں جواو لے لیا گیا ہے رچہ گوشت کو لے لیا گیا ہے لیکن ہمارے پاکستان کے سٹار بلے باز بابر آزم اور محمد رزوان کو کسی نے موہر موہ لگانا بھی مناسب نہیں سمجھا ہے کیا ہنڈرڈ والوں کو جواب بابر آزم میں ٹی ٹونٹی والی قابلیت نظر نہیں آتی ہے ہر بار بابر آزم کا نام موہر جاتا ہے لیکن بابر آزم کو کوئی بھی فرنچائز لیتی نہیں ہے جو کھلاڑی جواو انسالٹ گئے ہیں نا پاکستانی ان میں بابر آزم محمد رزوان محمد آمیر اور جواو ایک دو اور کھلاڑی بھی ہیں افتخار احمد جو کہ ٹی ٹونٹی کے سپیشلسٹ سمجھے جاتے ہیں ان کو بھی جواب کسی فرنچائز نے نہیں لیا لیکن عماد وسیم جو اسلام آباد یونائٹیڈ کو پی ایس ایل جتوانے میں اہم کردار جن کا ہے ان کو جواب لے لیا گیا ہے بھائی اور عماد وسیم کو ایک لاکھ پیا پاؤنکس میں جاہاں خریدا گیا ہے لیکن بابر آزم اور محمد رزوان ان کو پاکستان کا سب سے بڑا سٹار سمجھا جاتا ہے بھائی بدقسمتی کے ساتھ ان کو باہر کی فرنچائز جو بڑا سٹار نہیں سمجھ دی کیونکہ یہاں پر میں آپ کو بتاؤ نا اگر ویرات کولی نے اپنے نام دیا ہوتا نا تو شاید ویرات کولی فارم میں نہ بھی ہوتے کوئی بھی فرنچائز ویرات کولی کو بڑے آرام کے ساتھ لے لیتی کیونکہ ویرات کولی کا جو نام اینہ وہی جوہاں کسی بھی لیگ کو چار چاند لگانے کے لیے کافی ہوتا ہے لیکن یہاں پر بابر آزم اتنے بڑے سٹار ہیں لیکن بابر آزم کو جوہاں وہ جو مانتے ہیں لوگ کہ بھائی جان بابر آزم سو کے سٹرائک ریٹ سے جو پچاس ساٹھ ہر میچ میں براتے ہیں پی ایس ال میں سب سے زیادہ رنز بنائے ہوئے ہیں بھائی تو بابر آزم کو لیا ہی نہیں گیا جس کو پرفارمیٹس سمجھتے ہیں پرفارمیٹس کے باوجود اگر بابر آزم کو جوہاں وہ دہ ہنڈرڈ کی کوئی فرنچائز لے ہی نہیں رہی ہے تو آپ اندازہ لگا لیں کہ باہر کی فرنچائز بابر آزم کو ٹی ٹونڈی کا پلیئر مانتی ہے یا نہیں مانتی رزوان کو مانتی ہے یا نہیں مانتی ہم نے سنا تھا کہ سچ کڑوہ ہوتا ہے دیکھ بھی لیا آج آپ سن کے حرام ہوں گے پی ایس ال کے ہائیس رن گیٹر پاکستان کے سب سے بڑے بلے باد بابر آزم اور پی ایس ال کے کامیاب ترین کپتان محمد رزوانی دو کھلالی ہے جن کے پیچھے پورا پاکستان پانگل ہے اور یہ دو کھلالی دی ہنڈرڈ کی ڈرافٹنگ کے اندر اگر انسورڈ ہوگے پھر بھی یہ شوکنگ ہے کہ کیا ہو جہا ہے جو بابر آزم اور محمد رزوان کو فرانچائز جیسے کہ ہوگی بگ بیش ہوگی یا جس کو کہتے ہیں آپ کی دی ہنڈرڈ ہوگی نہیں لے رہے یہ ہی نہیں اگر بات کریں محمد آمیر ہوگی آمیر جمال ہوگی عبداللہ شفیق ہوگی انہوں نے بھی اپنے آپ کو 60k category کے اندر رکھا ہوا تھا اور شاداکھا اور سکار ہے مدھر 75k category بھی اپنے آپ کو رکھا ہوتا ہے یہ سارے کسارے انسورڈ گئے اور سب سارا شوکنگ بہتا ہوں کیا تھا فکر زمان جس کو ہم اپنا بڑا خطرہ بلے بات سمجھتے ہیں وہ 50k والی category کے اندر تھی ان کے ساتھ محمد حریث سے گوگر جس کو ہم کہتے ہیں وہ بھی انسورڈ گئے جو مجھے ریزل لگ رہا ہے بابا رازم و رزوان چونسورڈ گئے ہیں یہ ایشو ہو سکتا ہے کہ یہ لوگ سوڑا سلو کھیلتے ہیں اس کا ایشو ہو سکتا ہے کیونکہ جو باہر کے لوگ ہیں وہ اس فرائکر کی بڑی ویلیو کرتے ہیں اور نہیں لیتے ہیں میں نہیں آرہا تو پھر میں ہی سکتا ہوں یا تو اندر ہے یا پھر وہ سمجھنا نہیں چاہتے ہیں جو ہنڈر ٹرنمنٹ ہونے جا رہا ہے جولای سے اس کے لئے پانچ خواکین کرکڈلز نے اور ساٹھ میچ پلیرز نے جو ہے ریزل کروائی تھا اپنا آپ کو مئی ہوش رایز دین سے چونس جب باکتا ہے لیکن ہر عبنج و سعدر لیکن بار پانچ خلالzę حقیقتے ہیں ت effectiveness کیوں کی شکریرات کی یقینی زیادہ ہو، بابر آدم کی طرح مجھے گا، بابر آدم کا مطلب ہے. بابر آدم کا مجھے گا، بابر آدم کی طرح مجھے گا، موسیقی